اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج اس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حج اپلیکیشن فارم دوستوں اس کو کیسے فلپ کرنا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں دوستوں آج اپلیکیشن فارم دو جگہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی مقرر کردہ کسی بھی بینک برانچ سے آپ دوستوں حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ آف ریلیجیس افیرز ریلیجیس افیرز کی اوفیشل ویب سائٹ سے آپ آن لائن اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن آپ اس کو فلپ بھی کر سکتے ہیں اور سیف کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ گورنمنٹ کے مقرر کردہ کسی بھی بینک برانچ میں آپ کو اس کے اخراجات سبمٹ کروانے ہوں گے جمع کروانے ہوں گے جس کے حج ایک سکیم کے اگینسٹ آپ کو ایک سیونگ مل جائے گی دوستوں حج اپلیکیشن فارم آپ کسی بھی بینک سے حاصل کر سکتے ہیں دوستوں ایک اور بات کبھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر بندے کا اپنا علیدہ علیدہ اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر کے اکاؤنٹ پر بیوی بھی اپنا حج اپلیکیشن فارم جمع کروائے بلکہ بیوی کا علیدہ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے ہاں اگر دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس پر دونوں اپنا حج اپلیکیشن فارم جمع کروا سکتے ہیں دوستوں سعودی عرب کی طرف سے اپروف کرونا ویکسینیشن کا کورس آپ کا مکمل ہونا چاہیے دوستوں آپ کے پاس کرونا ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ بھی ہونا چاہیے یہ نہ صرف حج اپلیکیشن فارم بلکہ میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ میں بھی دوستوں اس کا اندراج ہوگا اس میں اس کا نام بیچ نمبر ڈیٹ وغیرہ لکھی جائے گی تو دوستوں اگر آپ کا کورس مکمل ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کا کورس مکمل نہیں ہے تو آپ جلد ہی کرونا ویکسینیشن سینٹر کا وزٹ کریں اور سعودی عرب کی اپروف ویکسینیشن کا کورس مکمل کریں دوستوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس چار پاسپورٹ سائز فوٹوگرائفز ہونی چاہیے آپ بنوا کر اپنے پاس رکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ دو پاسپورٹ سائز فوٹوگرائفز آپ ایکسٹرا بنوایئے کہ اگر سعودی عرب میں آپ کو کسی بھی وجہ سے فوٹوگرائفز کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کے پاس ان ہینڈو آپ کے پاس موجود ہوں دوستوں دوستوں حج سکیم کا فارم فلپ کرنے سے پہلے آپ کو اپنا بلڈ گروپ معلوم ہونے چاہیے اگر آپ کو اپنا بلڈ گروپ معلوم نہیں ہے تو اپنے نزدیکی کسی ہسپیٹل میں جا کر اپنا بلڈ کا معلوم کروائیے اور اپنا بلڈ گروپ معلوم کیجئے کیونکہ فارم فلپ کرتے وقت آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ کسی بھی سرکاری نیم سرکاری پرائیویٹ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ اپنا معلوم کروا کر میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں دوستوں اگر ایک عام آدمی جو آن لائن ہج اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ اپنی نزدیکی بینک کا وزٹ کرے وہاں چلا جائے وہاں سے فارم حاصل کر لے اپنے گھر لے آئے آرام سے اس کو فلپ کرے فلپ کرنے کے بعد بینک میں ہی وہ فارم سمیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کا جو بھی تخمینہ ہے اس کی جو بھی لاغت ہے جو بھی اس کے اخراجات ہیں بینک میں سمیٹ کرائی جا سکتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو ایک حج سکیم کی ریسیونگ دے دی جائے گی اور قرآن دازی میں آپ لوگوں کو شامل کر لیا جائے گا اگر دوستوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو کوئی تھوڑی سی بھی انفرمیشن ملی ہے تو دوستوں میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملتی رہے اور اسی طرح میں انفرمیشن آپ تک پہنچاتا رہوں شکریہ مہربانی اور نوازش